اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ باؤ چھپتے چھپاتے ادالچی بیرک میں آتا ہے اور چوائی یونگ کے ایرشت ہونے کی خبر وہ سارے ادالچی سولجرز کو بتاتا ہے جسے سن کر سبھی پریشان ہو جاتے ہیں ادھر کنگ گارنمن یہ جان کر خس ہوتے ہیں کہ چوائی یونگ ابھی ان کا وفادار ہے پر وہ جب راز دربار میں جاتے ہیں تو ایڈوائیجر جوہیل سن اور سارے درباری ان سے چوائی یونگ کو موت کی سجا سنانے کے لیے کہتے ہیں اس پر کنگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ سنانے سے پہلے میں خود ادالچی چوائی یونگ سے پوچھتاش کروں گا اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ لوں گا پھر وہ ترنتی چوائی یونگ کے پاس جانے لگتے ہیں تو ایڈوائیجر جوہیل سن اور باقی درباری انہیں روکنے کی بہت کوسس کرتے ہیں پر کنگ نہیں مانتے اور وہ چوائی یونگ کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ کیا تم نے یہ کہا ہے کہ تم نے میرا دیا ہوا مشن ابھی کمپلیٹ نہیں کیا کیا تم ابھی میرے دیئے ہوئے مشن پر ہی کام کر رہے ہو اس پر چوائی یونگ کہتا ہے کہ ہاں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں درباریوں کے مردر کا ایویڈنس ڈھوڑوں اور آپ کا دسمن کون ہے اور آپ کو اس سے کیوں لڑنا ہے اس بات کا پتہ کروں میں نے درباریوں کے مردر کا ایویڈنس ڈھوڑ دیا اور آپ کا دسمن کون ہے یہ بھی آپ کو بتا دیا پر آپ کو اس سے کیوں لڑنا ہے اس کا ریزن میں ابھی تک نہیں ڈھوڑ پایا اس پر کنگ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مجھے کیوں لڑنا ہے پر کیا تم مجھے یہ بتاؤگے کہ میں اپنے دسمن سے کیسے لڑوں پھر کنگ کہتے ہیں کہ میں نے ڈیوائن ڈاکٹر کو جی چول کے پاس بھیج دیا کیونکہ مجھے لگا کہ یہی ایک راستہ ہے جس سے کہ وہ سیف رہ سکتی ہے کیونکہ میں اتنا پاورفل نہیں ہوں کہ میں کسی کو پروٹیکٹ کر سکوں اس پر چوائیونگ پوچھتا ہے کہ کیا ڈیوائن ڈاکٹر جی چول کے پیلس میں سیف ہے اس پر کنگ گارنمنٹ کہتے ہیں کہ میرے پاس ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے کہ میں یہ پتا کر سکوں ادھر یونسو اپنے طریقے سے کوکٹر بنا کر جی چول اور ہواسو کو سرب کر رہی ہوتی ہے جی چول یہ سب دیکھ کر بہت ایریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں میرے لیے کام کرنے کے لیے کہا تھا پر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم میرے لیے ڈرنک سرب کرنے لگو اس پر یونسو کہتی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری وفادار ہو کر تمہارے لیے کام کروں تو تمہیں میرے ساتھ تھوڑا کاؤپریٹ تو کرنا ہی پڑے گا ادھر جیل میں سولجرز دیکھتے ہیں کہ چوائی یونگ کے پاس بلڈ پڑا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھ کر انہیں لگتا ہے کہ شاید چوائی یونگ نے اپنے آپ کو انزرڈ کر لیا ہے اس پر وہ ڈور اوپن کر کے اس کے پاس جاتے ہیں تو چوائی یونگ فورتی سے ان دونوں کو بےہوس کر دیتا ہے اور پھر ان سے چاپی لے کر اپنی ہتھکڑیاں کھول کر وہاں سے نکل جاتا ہے اور یہاں ہاں ویورز کو یہ پتا چلتا ہے کہ جو بلڈ چوائی یونگ کے پاس نظر آ رہا تھا ایکچولی وہ ایک ریٹ کا تھا اور وہ چوائی یونگ کا وہاں سے نکلنے کے لیے ایک ٹرپ تھا پھر وہ سب سے پہلے یونسو کو دیکھنے جاتا ہے جو جیچول کے ساتھ گھومنے گئی ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا کی پولٹکس اور پولٹیسینز کے بارے میں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک درباری آ کر جیچول کو چوائی یونگ کے فرار ہونے کے بارے میں بتاتا ہے اس پر جیچول یونسو کو لے کر واپس آتا ہے اور کوانٹ کینگ اور چون یومنا سے ادالشی بیرک میں جا کر چوائی یونگ کو ڈھونڈنے کے لیے کہتا ہے ادھر ڈاکٹر زینگ ایک ہربل سموک لے کر آتے ہیں جس کے ایفیکٹ سے کنگ کے روم کے آس پاس پہرہ دیر ہے سارے سولڈرز بےہوس ہو جاتے ہیں چوائی یونگ آسانی سے سیدھا کنگ کے روم میں جاتا ہے کنگ اسے دیکھ کر خس ہو جاتے ہیں چوائی یونگ کنگ سے کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کو وہ ریزن مل گیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو لڑنا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ ریزن کیا ہے اس پر کنگ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اصلی کنگ بننے کے لیے لڑنا ہے تو کیا تم مجھے سکھاؤگے کہ میں اپنے دوسمن سے کیسے لڑوں اس پر چوائی یونگ انہیں بتاتا ہے کہ کنگ وہ نہیں ہوتا جو فائٹ کرنا جانتا ہو بلکہ کنگ وہ ہوتا ہے جس کے پاس زیادہ سے زیادہ اس کے وفادار لوگ ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہی اپنے کنگ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے دوسمنوں سے لڑتے ہیں ادھر جی چول اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ادالچی بیرک میں جاتا ہے تو وہاں چوائی یونگ نہیں ہوتا اس پر جی چول سمجھ جاتا ہے کہ چوائی یونگ کنگ کے پاس گیا ہے پھر وہ کنگ کے پیلس میں آتا ہے تو وہاں سارے گارڈز کو بے ہوش دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے پھر وہ سیدھا کنگ کے پاس جاتا ہے تو وہاں بھی چوائی یونگ نہیں ہوتا کیونکہ چوائی یونگ وہاں سے پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے جی چول کنگ سے پوچھتا ہے کہ باہر سیکیورٹی پر لگے گارڈز کی یہ حالت کس نے کی اس پر کنگ کہتے ہیں کہ میں ان کا ٹیسٹ لے رہا تھا وہ کتنے سٹرانگ ہیں پر وہ تو بہت ویک ہیں وہ مجھے پروڈکٹ کیسے کر سکتے ہیں اس پر جی چول کہتا ہے کہ کیا ان کی یہ حالت جو آئی یونگ نے کی ہے تو کنگ کہتے ہیں کہ کہیں تم اس ادالسی کی بات تو نہیں کر رہے جو تمہارے بھائی کی کشیڈی میں جیل میں ہے کیا تم لوگوں کی سیکیورٹی اتنی خراب ہے کہ کوئی بھی کہیں بھی کچھ بھی کرتا فر رہا ہے کنگ کی یہ بات سن کر جی چول ترند جیل میں جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ چو آئی یونگ اسی جنجیروں میں جھکڑا ہوا وہاں بیٹھا ہے پھر وہ چو آئی یونگ سے کہتا ہے کہ چلو ہم اس سارے جھگڑے کو یہیں ختم کر دیتے ہیں میں تمہیں یہاں سے آجاد کروا دوں گا اس کی بدلے تمہیں میرا وفادار بن کر میرے لئے کام کرنا ہوگا اس پر چو آئی یونگ اس کی اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتا ادھر کنگ چو آئی یونگ کو ریلیز کرنے کا آرڈر تیار کر کے اس پر اپنی مہر لگا کر چو آئی یونگ کے پاس بھیج دیتے ہیں اور پھر کوین کے پاس گوریوں کے کوین کی روائل ڈرس لے کر آتے ہیں اور کوین سے کہتے ہیں کہ میں اپنے دسمنوں کا سامنا کرنا چاہتا ہوں کیا آپ اس میں میری ہلپ کریں گی اس پر کوین ان کی ہلپ کرنے کے لئے ایگری ہو جاتی ہیں نیکس دیکھ کنگ راز دربار میں آتے ہیں وہاں جی چول بھی یونسو کو لے کر آیا ہوا ہوتا ہے کینگ گورنمنٹ سبھی درباریوں سے کہتے ہیں کہ یہاں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اسے دھیان سے دیکھو اور سنو اور باہر جا کر سبھی لوگوں کو بتاؤ پھر کنگ اپنی یوان والی ڈرس کو نکال کر فیک دیتے ہیں پھر وہ گوریوں کے امپریر کی ڈرس پہن لیتے ہیں پھر کوین بھی گوریوں کے کوین کی روائل ڈرس میں وہاں آتی ہیں پھر کنگ کہتے ہیں کہ پچھلے دس سالوں سے جن لوگوں نے گوریوں کی سیوہ پوری امانداری سے کی ہے میں ان لوگوں کو ان کی اس وفاداری کے لیے انعام دینا چاہتا ہوں پھر وہ اودالچی سولجرز کے پوری ٹیم کو راز دربار میں بلاتے ہیں اس پر چوائی یونگ سمیت سبھی اودالچی سولجرز ایک نیو یونی فارم میں راز دربار میں آتے ہیں تو ایک درباری ترنت آ کر کہتا ہے کہ یہ تو گددار ہے انہوں نے پرنس گیونگ چین کو بھی مار ڈالا اس پر کنگ کہتے ہیں کہ اودالچی چوائی یونگ نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کرنے کے لیے میں نے ہی اس سے کہا تھا پھر وہ ساری اودالچی ٹیم کی رینگ کو پرموٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی کسی بھی کنڈیسن میں کوئی بھی تمہاری سوارڈ اور آرمر زب نہیں کر سکتا پھر راز دربار سے لوٹ کر جیت چول کو پروٹیکٹ کرنے والی ہیڈ آساسن گرل جو کی جیت چول کی ہی جاسوس ہوتی ہے اسے بلا کر پوچھتا ہے کہ پیلس میں آخر یہ سب کیا چل رہا ہے تو وہ آساسن گرل بتاتی ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا کنگ لیٹ نائٹ کوئن کے پاس روائل ڈریس لے کر آئے تھے اور نکس نے ان سے وہ ڈریس پہننے کے لیے کہا تھا یہ سن کر جیت چول کہتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی کر لے پر اس کے ساتھ بس کچھ ادالچے سپاہیوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے نیکس سین میں کنگ چوائے یونگ اور کوٹ لیڈی چوائے کے ساتھ ہوتے ہیں کوٹ لیڈی چوائے انہیں پیلس کے اندر کی ساری باتیں بتا رہی ہوتی ہیں اس پر کنگ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو کیسے پتا اس پر چوائے یونگ کہتا ہے کہ پیلس کے اندر کی ساری انفارمیشن کوٹ لیڈی چوائے کے پاس ہوتی ہے اور پیلس کے باہر کی ساری انفارمیشن سولی بنگ کے ممبرز کے پاس ہوتی ہے اس پر کنگ پوچھتے ہیں کہ یہ سولی بنگ کیا ہے تو چوائیونگ انہیں بتاتا ہے کہ یہ ان لوگوں کا گروپ ہے جن کی آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے میں جلد ہی انہیں یہاں بلا لوں گا اس پر کنگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے دیوائن ڈاکٹر کو جی چول کے پہلے سے واپس لانا ضروری ہے اس پر چوائیونگ کہتا ہے کہ اس کے لیے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ آخر وہ کس کی سائٹ پر ہے یہ جاننے کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لے پائیں گے ادھر جی چول یونسو کو ایک میپ دکھا کر فیوچر میں یوان اور گوریو دونوں دیسوں میں کون زیادہ پاورفل بنے گا یہ پوچھ رہا ہوتا ہے تب ہی وہاں چن یومنا آتا ہے اور بتاتا ہے کہ باہر ادالتی چوائیونگ آیا ہوا ہے یہ سن کر یونسو جی چول کے ساتھ باہر چوائیونگ کے پاس آتی ہے تو چوائیونگ جی چول سے کہتا ہے کہ میں یہاں اپنی سوارڈ لینے آیا ہوں جی چول اور چن یومنا وہ سوارڈ لینے چلے جاتے ہیں پھر چوائیونگ یونسو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو یونسو کہتی ہے کہ کیا تم یہاں میرے لیے آئے ہو تو چوائیونگ کہتا ہے کہ نہیں میں یہاں اپنی سوارڈ لینے آیا ہوں پھر وہ یونسو سے پوچھتا ہے کہ کیا تم جی چول کی وفادار بن کر اس کے لیے کام کر رہی ہو اس پر یونسو کہتی ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے یہاں قید کر کے رکھا گیا ہے تو کیا تم پھر سے سوارڈ لے کر لڑنے آ جاؤگے پھر وہ چوائیونگ کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگا تھا تم مر جاؤگے پر تم زندہ ہو یہ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں اتنا کہہ کر یونسو جانے لگتی ہے تو چوائیونگ اس سے کہتا ہے کہ کیا ہیونگ کے لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں کیا تمہیں جھوٹ بولنا آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ بہت زلد ایسا کرنے کی ضرورت پڑنے والی ہے اتنا کہہ کر چوائیونگ وہاں سے چلا جاتا ہے یونسو کو چوائیونگ کی یہ بات سمجھ نہیں آتی اور وہ حیرانی سے چوائیونگ کو جاتا ہوا دیکھتی ہے یہیں یہ پارٹ انٹ ہوتا ہے تو دوستوں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کہانی میں آگے کیا ہوا تو بنے رہیے میرے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انسٹیل نوٹیفیکیشنز ملتی رہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے تیک کرنے گوڈ بائی